بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہمارا فورسز کا کوشش چلیں اب اس میں دیکھیں یہ کہتا ہے تری کوپلینر فورسز آف مگنیٹیوٹس تین نیوٹن تین نیوٹن اور سکسٹی نیوٹن ایٹ ایٹ اپوائنٹ بی ان در ڈائریکشن شور ان در ڈائیگرام یہ تین نیوٹن تین نیوٹن اور سکس نیوٹن کا فورس دیئے ڈائیگرام میں جس طریقے سے دیا جا رہا ہے اس تریٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں اس تین نیوٹن اور سکسٹی نیوٹن کی انگل نائنٹی ہے یہ نائنٹی دیگری ہے دیکھیں اور یہ تین نیوٹن اور اس تین نیوٹن کی انگل سکسٹی دیگری یہ کیو بیچ میں پی کیو ہے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے پی کیو is the bisector of the angle between the two forces of magnean یہ پی کیو بائی سیکٹر ہے اگر پی کیو بائی سیکٹر یہ سکسٹی ہے تو یہ یقینا انگل یہ جو انگل ہوگی یہ تھائنٹی دیگری ہوگی اور یہ بھی 30 دیگری ہوگی اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے find the component of the resultant of the three forces component of the resultant of the three forces کا معلوم کرنا ہے in the direction of pq pq اس کے direction میں pq کے direction میں in the direction perpendicular to pq اور pq کے perpendicular direction perpendicular pq کا نہیں دیا گیا تو اگر مجھے perpendicular pq کا draw کرنا ہو تو دیکھیں یہ یہ pq کا perpendicular تو آپ دیکھیں کہ یہ pq کا perpendicular یہ pq کا perpendicular ہے 90 degree p اور q کی angle آپس میں دہا 90 ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بھی angles آپ دیکھیں گے میں اس کو suppose کر رہا ہوں x-axis اور اس کو suppose کر رہا ہوں y-axis اپنے طور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں x-axis کو لیں y-axis کو لیں اب دیکھیں component break کرنے کے دو method ہوتے ہیں ایک تو اگر یہ x-axis y-axis اگر یہ دیا جائے یہ f ہے اگر یہ theta ادھر تو آپ اس کو perpendicular کرتے ہیں یہ تو یہ آتا ہے f cos theta اور یہ آتا ہے f sin theta اور یہ right ہے تو positive اور یہ left اوپر ہے تو positive اگر اس quadrant مثال یہ theta یہ theta ہو یہ alpha ہو alpha لے لیتا ہوں کیونکہ general angle general angle theta یہ ہوگا general angle یہ theta یہ ہوگا general angle تو اگر اس کا component کرنا ہو تو یہ ہوگا f cos alpha اور یہ ہوگا f sin alpha میں پہلے کنا چکا ہوں آپ کو یہ positive ہوگا یہ negative یا general angle بھی اگر theta کے تو پہلے تو direct formula لیتے ہیں f x z code f cos theta یہ خود بخود positive یا sin negative کیونکہ medical کے students بھی m1 کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جن کا اتنا match strong نہیں ہے جو match یعنی اتنا strong نہیں ہے تو ان کے لیے یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ہم وومن کیا 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 جاتا ہے کہ یہ general angle سے لے لو اور direct formula use کرو یا اسی component میں آپ use کا سکتے ہیں یہ میرا lecture آپ components break کا دیکھ دیں گے تو اس میں آپ کو سمجھا جائے گی چیز تو میں اس کو زیادہ تر میرا یہی ہوتا ہے کہ میں general angle لے کے direct formula پہ کروں cast theta اور science theta پہ بہت زیادہ easy ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس method سے نہیں کر سکتے تو میں اب اس پہ یہ x-axis دے لیا یہ y-axis دے لیا میں نے اب ہر کسی کا force یہ ایک یہ force دوسرہ یہ force تیسرہ یہ force ان کی angle x-axis سے anti-clockwise general angle وہ محلوم کر ہوا سب سے پہلے میں f1 دیکھ رہا ہوں دیکھیں f1 اس میں میں 10 newton لے رہا ہوں 10 newton لے لوں یا 6 newton لے لوں چلو f1 میں 6 newton لے رہا ہوں 6 newton f1 لے لیا تو اس کا theta 1 میں جو لوں گا theta 1 دیکھیں یہ perfect یہ 90 ہے ان دونوں کی 90 ہے یہ 30 ہے اچھا یہ 30 ہے یہ بھی 90 تو یہ angle یہ کتنی ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں یہ angle ہو جائے گی 60 یہ والے angle یقیناً 60 ہوگی دیکھیں دیکھیں آپ یہ qpx میں یہ 90 یہ اگر 30 ہوگی تو یہ 60 اچھا یہ 90 یہ 60 تو یہ کتنی ہو جائے گی 30 30 degree 30 degree اگر آپ ادھر سے دیکھیں یہ 30 degree تو اس کے general angle اس کے component آپ دو طریقے سے break کا سکتے ہیں اگر یہ 6 newton ہے تو آپ یہ component لیں گے ایک یعنی ایک یہ ہوگا 6 cause 30 positive کا اور یہ ہوگا negative minus 6 sine 30 ایک method دوسرا method یہ ہے کہ آپ general angle اس کے لئے لیں یہ 30 degree ہے تو general angle ادھر سے anti-calaq میں آج دے گی 360 میں سے 30 minus کریں گے 330 degree میرہ ہمیشہ یہ ہوگا پہلے general angle لے لیں پھر آرام سے آپ فارمولے سے کریں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ف1 6 newton 30 degree ف2 30 degree ف2 جو ہے وہ 10 newton ہے اور theta 2 جو ہے theta 2 کتنا ہے یہ 60 degree اور f3 جو ہے وہ 10 newton ہے اور theta 3 اس کا angle تک 30 یہ دیکھیں ادھر سے آپ پی کیو پی کیو کا direction کا مقصد ہے کہ y axis کے components تو f y کا جو ہے f y کا فارمولہ ہوتا ہے ہمیشہ f 1 y plus f 2 y plus f 3 y 3 components اس کے تو یہ کروں گا f y is equal f 1 اس کا 6 یہ ہمیشہ sine theta ہوتا ہے 6 sine 330 degree plus 10 sine 60 degree اور plus 10 sine 120 degree تو یہ آپ calculate سے کریں تو یہ آپ کہا جاتا ہے 14.32 newton آتا ہے لیکن 3 significant figure میں ہم اس کو 14.3 newton لیں answer یعنی p q direction میں یہ ہوا پھر کہتا ہے in the direction perpendicular to p q perpendicular to p q کا مقصد x axis میں x axis میں آپ یہ لیں f x is equal to f 1 x plus f 2 x plus f 3 x f 1 x کا مقصد یہ ہوگا کہ 6 cos 330 plus 10 cos 60 plus 10 cos 120 یہ آپ calculator پہ کریں تو یہ calculator میں آتا ہے 5.2 newton 5.20 newton یا 5.20 3 significant figure میں کریں 5.20 newton تو یہ بھی answer آگیا فرقہ تا find the magnitude of the resultant of the three forces so magnitude نہیں تو آپ دیکھیں یہ posit ہے یہ بھی posit ہے بسی ہم کرتے تو یہ ہی ہے یہ پاس ہے یہ لیتے 5.20 newton اور f first quadrant میں یہ دونوں f y 14.3 newton ہے تو یہ ہمارا resultant آئے گا angle angle پوچھ تا پوچھ نہیں f تو f پیتہ گر اثر سے آپ کریں f is equal کیا ہو جائے گا f x square plus f y square under the root f is equal to f x f x 5.20 square f y 14.3 square under the root میں یہ کریں تو یہ ہمارا آ جاتا ہے 15.2 نیوٹن 15.2 نیوٹن resultant ہوا تو آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ سب کو کمپوننٹ سے break کر کے سب کا sum کیا تو x کمپونٹ آگئے x y کمپونٹ کی تو y کمپونٹ کا resultant ہم نے اس طرح سے پھر معلوم کر لیا